السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد مانولا ہے میں سعودی میں ایجیکیوزی کام کرتا ہوں ہمیں ترابی سے مطلق خود سوال ہے جیسے کہ ابھی رمضان کا دن چل رہا ہے تو ابھی ہم جو ترابی ہے جو ایسا کا بات پڑھا جاتا ہے وہ ابھی نہ پڑھ کے میں تحجد کا نماز پڑھتا ہوں صبح اوڑ کے فضل سے پہلے یہ کہاں تک صحیح ہے یا پھر ہم کو ترابی بھی پڑھنا چاہیے اور صبح اوڑ کے تحجد بھی پڑھنا چاہیے یا یہ بھی صحیح ہے اور ایک چیز اور جو لمبک قیام کا جو مسئلہ ہے تو ہمیں تو چھوٹا چھوٹا سورہ یاد ہے تو کیا میں ایک سانت زیادہ سورہ ایک سانت پڑھ سکتا ہوں تھوڑا اس پر روز نہیں ڈالیے یہ ہمارے امان اللہ محیس صاحب ہیں سعودی عرب سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ترابی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں ترابی جو عشاء باد پڑھی آتی ہے میں نہیں پڑھتا ہوں بلکہ فجر سے پہلے اٹھ کے تحجد پڑھتا ہوں تو ان کا پوچھنا یہ ہے کہ جب میں تحجد پڑھ رہا ہوں تو کیا ترابی پڑھنا ضروری ہے یا دونوں کو پڑھنا چاہیے یا وہ کافی ہے تو دیکھئے جہاں تک یہ آپ کا سوال ہے تو میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ رمضان میں جو ترابی ہوتی ہے وہی تحجد ہے وہی ترابی ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں کوئی الگ نماز نہیں ہے عام رمضان کے علاوہ عام دنوں میں اسی نماز کا نام ہوتا ہے تحجد اور یہی نماز جب رمضان میں پڑھی جاتی ہے تو چونکہ اس کی کیفیت تھوڑی سی بدل جاتی ہے یعنی اس میں باجماد پڑھی جاتی ہے اور ایک الگ انداز سے پڑھی جاتی ہے تو اس لئے اس کا نام ہے ترابی اور یہ ترابی نام بھی بعد کے علماء کا دیا ہوا ایسا نہیں کہ اللہ نے اس کا نام ترابی رکھا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کا نام ترابی رکھا ہے اس کی لئے قیام قیام رمضان ہی کے الفاظ ہیں بلکہ صلاة اللہ علیہ کے الفاظ ہیں لیکن ترابی کے الفاظ یہ علماء نے دیئے ہیں قرآن و حدیث نے یہ نام نہیں دیا ہے اس لئے یہ بات سمجھنے کی کوشی کریں کہ وہ ایک ہی نماز ہے رمضان ہو یا غیر رمضان ایک ہی نماز ہے آپ اسے تحجد کہیں تراویہ کہیں باتیں کیے اس لئے آپ اسے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے عشاء کے بعد لوگوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نہیں پڑی ہے تو لاشٹ میں یعنی فجر سے پہلے جو آپ پڑھ رہے ہیں تو یہی آپ کی تراویہ ہے ایسا نہیں کہ اس کو آپ تحجد کہیں گے بلکہ یہی تراویہ ہے اور اس کو آپ تحجد کا نام دے کچھ بھی کہیں بات ایک ہی ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ تحجد کوئی الہدہ نماز ہے تراویہ کوئی الہدہ نماز ہے دونوں ایک ہی نماز ہے اس لئے اگر آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے امام کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ مؤخر بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عن جنہوں نے باقاعدہ ایک جماعت کروائی تھی مسجد میں جماعت تو پہلے بھی ہو رہی تھی لیکن الگ الگ جماعت ہو رہی تھی کوئی اکیلے بھی پڑھاتا کوئی جماعت سے پڑھاتا لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں سب کو پابند کر دیا کہ صرف ایک امام ہوگا صرف ایک قاری ہوگا اور اسی کے ساتھ سارے لوگ نماز پڑھیں گے لیکن خود عمر فاروق رضی اللہ عن اس جماعت میں شامل ہو کے تراویہ نہیں پڑھتے تھے بلکہ وہ رات کے آخری حصے میں جا کے اسی نماز کو پڑھتے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خود یہ عمل ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے وہ آخری وقت میں پڑھتے تھے تو اگر کوئی آدمی آخری وقت میں پڑھ رہا ہے اکیلے پڑھ رہا ہے تراویہ تو بھی کوئی مسئلہ نہیں یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا ہے تو کوئی فرض اور واجب نہیں ہے اگر کوئی اکیلے پڑھتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن افضل یہ ہے بہتر یہ ہے کہ امام کے ساتھ پڑھنا چاہیے آپ نے ایک سوال اور پوچھا ہے کہ یہ جو لمبا قیام کا مسئلہ ہے تو کسی کو صورتیں جتنا یاد ہے اسی کو بار بار ریپیٹ کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کو یاد نہیں تو لمبا قیام نہ کرے اگر وہ لمبا قیام کرنا چاہتا ہے تو ایک صورت کے جتنا بھی یاد ہے اس کو بار بار بھی پڑ سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں